بسم اللہ الرحمن الرحیم گائیڈ لائن موجود ہوں گی اس لئے کیمسٹری سپر کنگ کے میرے سارے سبسکرائبر اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں بلندی کے سفر کا چینل جو میرا ہے اس کا لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو سب سے پیدے آپ سارے لوگ میرے نئے چینل بلندی کے سفر کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس چینل پر بہت ساری ایسا میٹی ریل آئے گا جو تمام ویورز جو کیمسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا کیمسٹری سے تعلق نہیں رکھتے ان سب کے لئے یوسفل ہوگا کیمسٹری سپر کنگ پہ آج کے بعد صرف کیمسٹری ساری لیٹڈ جو اکیڈیمک ویڈیو ہوں گی وہ موجود ہوں گی باقی ساری جنرل ویڈیو تمام ٹائپ کی گائیڈ لائنز تمام ٹائپ کی ٹپس اور تمام ٹائپ کی موٹیویشن جو سیشن ہوں گے وہ میرے نئے چیلنگ بلندی کے سفر پہ ہوں گے ڈیر ویورز انسٹونٹ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپارٹن مسئلے پہ بات کرنے والا ہوں کیپ ای پی ایس سی نے کیمسٹری میل اور فی میل کی لیکچر شپ کی پاسٹ ناؤنس کی تھی جس میں بہت سارے لوگوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا اور بہت ساروں کو انٹریو کی کالز آئی اور کچھ کانڈیڈیٹ کو انٹریو کے لئے ریجیکشن لیٹر آئے اور ان لیٹر میں جو وجہ بیان کی گی وہ تھی ایر ریلیونٹ کوالیفیکیشن ایچ ای سی نے کیمسٹری کی ایکولنسیز جاری کی تھی جس میں کیمسٹری کی لیکچر شپ کے پاسٹ کے لئے کون کون سے لوگ الیجیبال ہوتے ہیں تو اس میں کنفیون کریائٹ کی گی اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کیمسٹری کی لیکچر شپ کے پاسٹ کے لئے ڈگری کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے کیمسٹری کا جو ڈگری ہے اس ڈگری کا ٹائٹل ہونا چاہیے ماسٹر ان کیمسٹری یا بچلر ان کیمسٹری اب most of the time جو ہمیں ایمیسی کیمسٹری کے بعد یا بی ایس کیمسٹری کے بعد جو ڈگری ملتی ہے اس پہ سپیشلیزیشن منشن نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا ماسٹر ان کیمسٹری کی ڈگری موجود ہے اگر آپ کا بی ایس ان کیمسٹری کی ڈگری موجود ہے تو آپ لکچرشپ کی پاوست کے لیے الیجیبال ہوتے ہیں اب پبلک سروس کمیشن نے بعض کنڈیڈیٹ کو رجیکشن لیٹر بیجے ار ریلیونٹ کوالیفکیشن کی بحث پر اب ماسٹرین کیمیسٹری کے نیچے آپ کے باس کچھ انہوں نے کیمیسٹری برانچز کے نام منشن کی ہوئے ہیں فار ایکزمپل ماسٹرین انڈسٹرل کیمیسٹری ماسٹرین بائیو کیمیسٹری ماسٹرین انارگینک کیمیسٹری ماسٹرین انیلیٹیکل کیمیسٹری اب وہ کنڈیڈیٹ جن کی ڈگری پہ اگر ماسٹرین آرگینک کیمیسٹری ہوگا ماسٹرین فیزیکل کیمیسٹری ہوگا وہ ایکولنسیز کے اندر یہ والے ٹائٹل موجود نہیں ہیں یہ والے نام من کلیچر موجود نہیں ہیں تو ان کو ریجیکشن لیٹر آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سپیشلیزیشن آرگینک کیمیسٹری ہے اگر آپ کی سپیشلیزیشن فیزیکل کیمیسٹری ہے اور آپ کی ڈگری پر لکھا ہوا ہے ماسٹر ان کیمسٹری تو پھر آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی پریپیشن جاری رکھیں آپ انٹرو میں شامل ہوں گے میرے بہت سارے سٹوڈنٹ مجھ سے کوئسن پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہمیں ریجیکشن لیٹر تو نہیں آئے گا کیا سر کچھ کو ریجیکشن لیٹر آ چکا ہے جن کانڈیڈیٹ کو ریجیکشن لیٹر آ چکا ہے تو میرے خیال میں یہ پولس سارے سکمیشن نے اس کو انٹرپیٹ غلط کیا ہے پولس سارے سکمیشن سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ماسٹر ان کیمسٹری اوپر لکھا ہوا ہے اگر ماسٹر ان کیمسٹری لکھا ہوا ہے تو ڈگری کا اگر نامن کلیچر ماسٹر ان کیمسٹری ہے تو پھر جون سے بھی سپیشلیزیشن ہو تو وہ کانڈیڈیٹ الیجیبل ہوگا اور موسٹ آف در ٹائم ڈگری کا ٹائٹل یہی ہوتا ہے ماسٹر ان کیمسٹری اور بچلر ان کیمسٹری اس پہ سپیشلیزیشن مینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آج ترہ ترہ کی ڈسکشن اس پہ جاری تھی کوئی آرگینک کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی انیلیٹیکل کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی فیزیکل کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھئے گا ساری کی ساری کیمسٹری ہار کسی کی ہوتی ہیں جو بھی اس میں میند کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو وہ آگے نکل جاتا ہے کیم اگر آپ نے ایفٹ کی ہوئی آپ نے سبجیکٹ سیکھا ہوا آپ دوسری سپیشلیزیشن والے سے آگے نکل سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی مثال واجد شہ سب موجود ہیں ان کی سپیشلیزیشن بائیو کیم لیکن کسی بھی سپیشلیزیشن کا بندہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا شاہ صاحب جب آرگینک کیمسٹی بھی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کا ماسٹ آرگینک کیمسٹی میں ہے اور ہزاروں ماسٹ آرگینک کیمسٹی جنہوں نے کیا ہوتا ہے یا جنہوں نے پی ایڈی بھی ایون کی ہوتی ہے وہ شاہ صاحب کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں جب وہ فیزیکل کیمسٹی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایون لگ رہا ہوتا ہے کہ پی ایڈی آدمی ان کے سامنے فیزیکل پر بات نہیں کر سکتا اس بات کی بہت مرتبہ ذکر دلدار صاحب نے کیا ہے وہ فیزیکل کیمسٹری کے ہمارے اس ریجن کے سب سے بہترین ٹیچر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیزیکل پر شاہ صاحب جیسا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح شاہ صاحب اگر انلیٹیکل کیمسٹری پر بات کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس کا الو بے بھی نہیں آتا سر کے سامنے تو تمام میں کانڈیڈیٹ کو یہ کہوں گا کہ آپ آپس میں اس چکروں میں مت پڑھیں آپ ہر کیمسٹری پر ماسٹری حاصل کر سکتے ہیں ساری کیمسٹری آپ کی کیمسٹری ہیں اور اگر کسی کو ریجیکشن لیٹر آیا ہے جس کی ڈگری پر ماسٹر ان آرگینک کیمسٹری تھا یا ماسٹر ان فیزیکل کیمسٹری تھا آپ سمپل ایک اپلیکیشن کریں گے کیمسٹری کو اور آپ کو ریلیف مل جائے گا آپ اپنے انٹرو کی برپور تیاری کریں تو ایڈ تین میں یہ کہوں گا کہ کون سی کیمسٹری کی سکوپ سے آتا ہے یاد رکھئے گا سکوپ بندے کو ہوتا ہے سکوپ سبجیکٹ کا نہیں ہوتا اگر آپ کی جونزی سپیشلیزیشن ہے اگر آپ اس میں اچھے ہیں اگر آپ نے اس کو سیکھا ہوا ہے اگر آپ نے اس کی لیو ورک آٹسٹیننگ کیا ہوا ہے اگر آپ نے اس کی کانسپشن کلارٹی کی ہوئی ہے تو آپ آگے ہوتے ہیں ورنہ سپیشلیزیشن میٹر نہیں کرتی آپ میٹر بھندہ کرتا ہے کہ آپ کی سپیشلیزیشن کون سی ہے باقی اپرچونیٹیز بھی تمام سپیشلیزیشن کو میرے حساب سال موس پرابر ملتی ہیں بعض دفعہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے فلانکور کمیسٹری اور فلانکور کمیسٹری نہیں میں نے دو کمیشن کی ہوئے ہیں انیلیٹیکل کمیسٹری میری سپیشلیزیشن ہے حالانکہ ہماری کمیسٹری ٹیچنگ سے اتنی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں نے سیونٹین بھی کمیشن کیا اسی طرح میرے جاننے والے جتنے بھی انیلیٹیکل کمیسٹری سے سپیشلیزیشن ہے ان کی ان میں میجاریٹی لوگ وان اف تا بیس ٹیچر ہیں میجاریٹی لوگ ان میں وان اف تا بیس ٹیچر ہیں اور انہوں نے کمیشن کے تھو آگے آئے ہوئے ہیں اس طرح آرگینک کمیسٹری ہے فیزیکل کمیسٹری ہے فیول کمیسٹری ہے پلائیڈ کمیسٹری ہے آپ کی جو بھی کمیسٹری ہو یہ میٹر نہیں کرتا میٹر بندہ کرتا ہے اس لیے میں اپنے تمام جو سننے والے ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی سپیشلیزیشن ہے آپ اپنے سٹیڈی پر فوکس کریں اپنے انٹرویو کی تیاری کریں اور بیس سے بیس پرفارم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مستقبل میں ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا حصہ بنائیں تو آخر پر پھر میں یہ کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرے نئے چینل بلندی کے سفر کا لینگ موجود ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آئندہ میری جو کیمسٹری سے ریلیٹڈ اکیڈیو ہوں گی وہ صرف کیمسٹری سپر کینگ پہ آئیں گی باقی تمام جنرل ویڈیو تمام جنرل گائیڈ لائن تمام جنرل موٹیویشن خواہ وہ ریسرچ کے حوالے سے ہوں خواہ وہ موٹیویشن ہوں خواہ وہ سکالرشپ فارن سکالرشپ وہ ساری کی ساری اس میرے نئے چینل بلندی کے سفر پہ موجود ہوں گی تو تھینکشو ویری مچ اپنا بہت خیال رکھئے گا